یہ دل میں ارماء ہے اپنے طیب مدار اقدس پہ جاکے ایک دل سناوں انتو میں حال دل کا کہوں میں ان سے سلام لے لو نحمد و نسلی علی رسوله الكریم یہ اڑی اڑی سرنگت یہ کھلے کھلے سے گیسو تیری صبح بتا رہی ہے تیری رات کا فسانہ محترم سامین اور معزز ناظرین کرام آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات واضح کرنے لگا ہوں حضرات حق کا جماعت تبلیغ اور جماعت تبلیغ کے اقابلین حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان حضرات کے بارے میں مماتیوں کا کیا نظریہ ہے اور اشارت التوہید والے حضرات تبلیغ جماعت کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں تبلیغ جماعت کا کام پھیلا اور پوری دنیا کے اندر جا کر بیلوس انداز میں ان حضرات نے دین کی خدمت کی ہے اور دین کی دعوت دی جس وقت مماتیوں نے یہ دیکھا کہ ہم اس طرح ندین کی دعوت دے سکتے ہیں نہ ہمیں عوام میں اتنی مقبولیت مل سکتی ہے اس حسد کی بنیاد پر حق تو یہ تھا کہ وہ غبتے کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چلتے اور دین کی مدد کرنے والوں کے ساتھ ہوتے الٹا جماعت تبلیغ کے خلاف بات کرنا شروع کر دی تبلیغی جماعت کے متعلق ان حضرات کی کتابیں چپنا شروع ہو گئیں حضرات تبلیغ والے جو اس میں چلتے ہیں حضرات کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دیں مستورات کی جماعت پر فتویانا شروع ہو گئے اس سے بڑھ کے حضرت مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ملت اسلامیہ کے سب سے پہلے شیخ الحدیث ہیں ان کے متعلق فتوہ بازی شروع کر دی ہے میں سب سے پہلے ان حضرات کا تعارف کرانے لگا ہوں کہ ان لوگوں نے حضرات تبلیغی جماعت والوں کے بارے میں کیا سے کیا نظریہ دیا ہے اور کیا سے کیا انہیں نظریہ بتایا میرے بھائیو تبلیغی جماعت والے اکثر طور پر جانتے ہیں میں عوام کے لئے ایک بات پیش کرنے لگا ہوں یہ فضائلِ عمال کتاب آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہے فضائلِ عمال کو حضرات تبلیغ والے پڑھتے بھی ہیں اور اس کو پھیلاتے بھی ہیں اور اسی طرح ہم اور تبلیغی جماعت والے بلکہ ہم سب یہ بات سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ حضرت شیخ حضی زکریہ رحمت اللہ تعالی نے قرآن حدیث کے مطابق اس کتاب کو لکھا ہے میں اس کا ایک حوالہ آپ حضرات کی خدمت میں پڑھنے لگا ہوں یہ فضائلِ رمضان ہے فضائلِ رمضان آپ حضرات کی خدمت میں مپیش کر رہا ہوں اس کا صفحہ نمبر 635 ہے حضرت شیخ حضی زکریہ فضائلِ رمضان صفحہ نمبر 3 فضائلِ عمال صفحہ نمبر 635 پہ لکھتے ہیں کہ حق تعالی شانو اپنی کریم ذات اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دفیل اس کو قبول فرمائیں اور مجھ سے آگار کو اس کی برکات سے انتفاقی توفیق عطا فرمائیں گویا حضرِ پاک علیہ السلام کا وسیلہ حضرت شیخ العجیز مولانا محمد زکریہ رحمہ اللہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا ہے تو فصیلے کے متعلق علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے اگر اسے دعا میں پیش کیا جائے تو اللہ رب العزت دعا قبول فرماتے ہیں اسی طرح بیسیوں حوالے اس کے پیش کیا جا سکتے ہیں بلکہ اس کے مقابلے میں خدمت میں سمجھ آ جائے گی کہ حضرت شیخ العجیز زکریہ اور جماعت تبلیغ والے وسیلہ بن نبی کے قائن ہیں اس کے جواب میں میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں یہ اشاعت التوہید کا ایک ملازر اور اشاعت التوہید کا ایک خطیب ہے اس کی کتاب مسلک شیخ القرآن مولوی عطاولہ بندیالوی نے لکھی ہے اور اس کتاب کی اگر آپ صفحہ گیارہ پر دیکھیں تو مولوی عطاولہ بندیالوی نے وسیلے کے متعلق کیا موقف اختیار گیا یہ وسیلے کے بارے میں لکھتا ہے کیا آپ لوگ یعنی اپنے اشاعتیوں کو کہتا ہے کہ آپ اتحاد کی خاطر توہید کی گلے پر چھری رکھ کے وسیلے اور تمثل کے قائل ہو جائیں گے گویا جو وسیلے کا قائل ہے وہ توہید کی گلے پر چھری رکھتا ہے میرے بھائیو آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ توہید ایمان کا بنیادی ستون ہے اگر توہید کے اندر خلق آ جائے پھر ایمان میں کچھ نہیں بچتا گویا شیخ العدیس مولانا محمد زکریہ کی عبارت پر چھوٹ کرتے ہوئے اس نے شیخ العدیس زکریہ کو توہید سے آئی بتایا اور حضرت شیخ العدیس زکریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو توہید کی گلے پر چھری رکھنے والد ہے میرے بھائیو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت زکریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو وسیلے کی بات فرمائی ہے اس کے اوپر مماتیوں کو اتنی چڑھ ہے میں خود مماتیوں کی کتاب پیش کرنے لگا ہوں یہ خس کم جہاں پاک کتاب ہے اگر آپ اسی کتاب کا کھولیے صفحہ نمبر ایک سو باون تو اسی مولوی آمر سے جتروڑی نے اس وسیلے کے ماننے والے علماء اکرام کے لیے کون کون سے لفظ استعمال کیے ہیں ذرا حوصلہ رکھئے اور اس حوالے کو ایک بار بہت سے سنیے یہ کہتا ہے سورة زمر آیت نمبر چھتالیس قُلِ اللَّهُمَّ فَاتِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آمر سے جتروڑی کہتا ہے قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا اوہ حیاتیو اوہ لوڑو تم بکواس کرتے ہو اللہ کی کتاب کو توڑ موڑ کے پیش کرتے ہو اور اس طرح کی باتیں کرتے کرتے آمر سے جتروڑی کہتا ہے کہ بڑے بڑے شیخ الحدیث ہوں گے سور بڑے بڑے ممتاز علماء کھڑے ہوں گے بڑے بڑے پندت پوک اور پادری کھڑے ہوں گے اور اللہ ان کے سامنے فیصلہ کرے گا اِنَّا كُنَّا عَنْ عَبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ہمیں اللہ کی قسم ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کون حرامی ہماری قبر پہ آیا اور کس نے ہمیں بولایا کس نے چڑھاوے چڑھائے کس نے یہ کام کیا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے پھر آگے کہتا ہے پھر لوگ ہستے بھی ہیں پھر کہکا اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ ایک آدمی نہیں ہے بلکہ اسی اشاعت التوحید کے ایک مایہ ناظر مناظر احمد سعید آن جہانی جو ہے اس نے اس بارے میں کیا موقف اختیار کیا ہے یہ خسکم جہاں پاک اپنی کتاب ہے مماتیوں کے دو گروپ ہیں ایک گروپ نے دوسرے گروپ کے خلاف کتاب لکھی اشاعت التوحید والوں نے مرکزی اشاعت التوحید والوں کے خلاف کتاب لکھی اور اس میں ان کے پول کھولے یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی بظاہر مخالف ہیں لیکن دو بندیوں کی دونوں مل کر مخالف ہیں دونوں کا موقف ایک ہے یہ اسٹیج کی اور پیسے اور چندے کی لڑائی ہے یہ اپنی جگہ ہے یہ خسکم جہاں پاک کا صفحہ نمبر سکسٹی نائن دیکھیں تو یہ واضح طور پر لکھتا ہے کہ فلا پروفیسر صاحب گواہ ہے آمد سے چتروڑی آن جہانی نے کہا تبلیغی جماعت والے کافر ہیں تبلیغی جماعت والوں کے متعلق اس نے کفر کا فتوہ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں انہوں نے تبلیغی جماعت والوں کے متعلق کیا سے کیا گل کھلائے ہیں میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں ہمارے محترم دوست حضرت مولا محمد رسال مددزلو العالی نے ایک کتاب لکھی ہے یہ کتاب آپ کی پیش خدمت ہے تبلیغی جماعت پر اعتراضات کا جائزہ یہ ثوابی سے کتاب چپی ہے اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ غیر مکلدین نے جو اہل حدیث اس امت کا فتنہ نمبر ون ہیں ان کے ایک مولوی عبدالعزیز نورستانی کے اعتاون سے غیر مکلدوں نے کتاب لکھی فضیل عمال کے مقابلے میں مستند فضیل عمال کے نام سے اس میں مماتیوں کے پورے پاکستان کی امیر مولوی طیب پنپیری نے دستخط کیے ہیں اور اس کے دستخط آپ کے سامنے موجود ہیں میں چند اقتباسات پڑھنے لگا ہوں مولوی طیب طاہری اس میں لکھتا ہے کہ مواہدین کے لیے ان کی مجالس میں جانا جائز نہیں ہے ان کے افکار جو ہیں وہ خرافات اور بکواسیات کے درجے پہ ہیں یہ بدہ تو پھیلا رہے ہیں اور بدہ اور رسول اللہ کے دین میں کوئی فرق نہیں کر دے لہٰذا اس میں نہیں جانا چاہیے اس کے آگے چل کے اسی محقق اور مستند فضیل عمال پہ مولوی طیب پنپیری نے واضح طور پر موقف اختیار کیا کہ لوگو یاد رکھو ہم شاتو تحید والوں کا تبلیغی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آگے لکھتے لکھتے اس نے اسی کتاب پہ اور بات لکھ دی کہتے کم علم اور بے وقوف لوگ ان کی جان میں پھستے ہیں ان سے جان نہیں چھڑا سکتے یہ ان حضرات کا طرز عمل ہے ایک بات اور بھی ذہن میں رہے کہ یہ حضرات تبلیغی جماعت کے متعلق یہ ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں بلکہ اس سے بڑھ کے پیش کر رہا ہوں حضرت مولانا نصار احمد الحسینی مددلو العالی نے تقریباً دو سے تین سال پہلے یہ اٹک سے کتاب لکھی تبلیغی جماعت اشادو تحید کے نشانہ تنقید پر اس میں انہوں نے واضح طور پر جو موقف اختیار کیا ہے میں آپ حضرات کی خدمت میں وہی موقف پیش کرنے لگا ہوں آپ ذرا اس پر غور کیجئے کہ جماعت تبلیغ کے بارے میں یہ حضرات کیا سے کیا رویہ رکھتے ہیں یہ صفحہ نمبر سولہ ہے صفحہ نمبر سولہ کے اوپر مولوی زیاء اللہ شاہ گجراتی کا ایک قول نکل کرتے ہیں جو ان مماتیوں کے تقریباً پورے پاکستان کا جنسکری ہے یہ لکھتا ہے اشادو تحید کے مرکزی ناظر میں آلہ کہتے ہیں کہ اس دن سے بربادیاں شروع ہوئیں جس دن سے شیعوں سے نکاح ہوئے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی جانے لگیں قبر پرستوں کو بیٹیاں دی جانے لگیں یہ ساری بربادی اس دن سے شروع ہوئی ہے جس دن سے اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے ملنہ نے فضیل اعمال فضیل دروشریف کو سینے سے لگایا ہے جس دن سے اللہ کی کتاب کو چھوڑا بزرگوں کی کتابوں کو سینے سے لگایا اس دن سے بربادیاں شروع ہوئیں گویا نعوذ باللہ من ذالک ان تمام غلط کاموں کا ذمہ دار تولیگی جماعت والوں کو ٹھہرایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی دیکھیں یہ اشادت توہید کے ایک مولوی ہے محقق خان باشا اس نے اپنی کتاب اتنقید الجوہری میں کیا سے کیا لکھا ہے یہ آپ حضرات کی خدمت میں میں اس کی باتیں پیش کرنے لگا ہوں حضرت شیخ العجیس مولو محمد زکریہ کاندل ویرامت اللہ علیہ کی یہ کتاب فضیل حج آپ کے سامنے ہے عرصہ دراز سے پڑی پڑھائی جا رہی ہے سمجھی سمجھائی جا رہی ہے سنی سنائی جا رہی ہے لیکن اس کتاب کے مطالق مولوی خان باشا لکھتا ہے کہ اس جاہل مبلغ نے چالیس خرافات لکھی ہیں حالانکہ چالیس واقعات لکھی ہیں اس نے چالیس واقعات کو چالیس بقواسیات کے ساتھ شمال کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہی کے ایک مولوی قاضی عبدالسلام ہنفی اشرفی انہوں نے تبلیغی جماعت کو نشانہ بناتے ہوئے ایک کتاب لکھی کتاب مقدس کے نام سے علمی شارعہ تبلیغ اور رسمی تبلیغ کی وضاحت اس کے اندر لکھتا ہے کہتے ہیں موجودہ عوامی اور رسمی تبلیغ دو ہے یہ تبلیغ کے نام پہ بضاہ دھبا ہے حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے حضور کی تبلیغ سے اُلٹ ہے دین کے نیت سے بے دینی انجانہ ہو کر دین دوستی کے نیت سے دین دشمنی بڑے سر عام پھیلائی جا رہی ہے اور یہ عام کتاب نہیں ہے میرے بھائیو یاد رکھنا یہ وہ کتاب ہے جسے مماتیوں کے نمائند ہے رسالہ نقمہ توحید گجرات محرم سفر سن چودہ سو اکیس مئی جون دوہ ہزار کے رسالہ جلد نمبر بارہ شمارہ نمبر ایک سفہ نمبر ترپن پہ اس نے واضح طور پر یہ موقف اختیار کیا ہے اور میرے بھائیو اس کے ساتھ تاتھ یہ بات بھی یاد رکھو تبلیغی جماعت کے متعلق پوری ان کی جماعت ایک ہے اور انہوں نے کس طرح کا یہ موقف اختیار کیا میں آپ ادرات کی خدمت میں ایک دو اور حوالے پیش کرنے لگا ہوں یہ کتاب توفت العشاق فی اصولت تبلیغ وددعوت یہ کتاب کس ایک مماتی نے لکھی سوابی سے یہ کتاب چپی ہے عبدالوکیل مماتی ہے ابو تراب بن شمس الدین لیکن اس کی کوئی ویلیو نہ ہوتی میرے بھائیو یاد رکھو ہم نے اس کی ویلیو بتانے کے لیے ایک بات آپ کی خدمت میں رکھی ہے اس میں مماتیوں کے شیخ الحدیث دستخط کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مولوی طیب نبیری جو ان کے پاکستان پورے کا امیر ہے وہ اس پہ دستخط کرتے ہوئے کہتا ہے کہتے ہوئے ان کی جو دعوت ہیں جماعت تبلیغ والوں کی یہ مداہنت کے اوپر مشتمل ہیں تقیہ اور کتمان پر مشتمل ہیں کہتے ہیں میں تو بڑے عرصے سے سوچتا تھا کہ جماعت تبلیغ کے حالات کو لکھ دوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں لیکن اللہ بھلا کرے میرے ایک دوست کو اس نے کتاب لکھی میں نے اس کے لیے دعا کر کے اس پہ دستخط کر دیئے پھر کہتے کہتے ہیں ان لوگوں نے خدا کی کتاب کو چھوڑ کے آسمانی کتابوں کو چھوڑ کے اور لوگوں کی کتابوں کو اپنے سینے سے لگایا میرے بھائیوں یہ عام کتاب نہیں تھی اگر میں اس کے حوالے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے لگوں آپ احران ہو جاؤ یہ صفحہ نمبر 291 ہے تبلیغی جماعت کی کتابوں کے متعلق ان مولویوں نے کیا لکھا ان کی موتور کتاب کہتی ہے صفحہ نمبر 291 کہتے ہیں لوگوں یاد رکھو ہم ان کی بڑی باتیں نکل کر سکتے ہیں لیکن ہم ایسی باتیں نکل کر رہے ہیں جو خرافات اور واہیات گویا بکواسیات کا مشتمل ہے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں اللہ کی صفات لوگوں کو دی ہے اور شرک شرک کا نظر آتا ہے یہ فضیل حج کا حوالہ دیتی ہیں گویا فضیل حج یہ شرک بتاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ آگے چلیں تو اس نے پتہ نہیں ہمارے علماء کے لیے کون کون سی باتیں استعمال کی فہازہ کفرم بواہ کہہ کر حضرت شیخ ردی زکریہ کے حوالے کو واضح طور پر کفر کہا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ آگے دیکھیں تو صفحہ نمبر 301 پہ اس نے انتہا کر دیئے گالیوں کی یہ لکھتا ہے یا ایوہال اخوان کہتے یہودیوں میں عیسائیوں میں ہندووں میں جیسے کوئی فرق نہیں ہے ویسے تبلیغی جماعت میں بھی ان کے ہندو عیسائی اور یہودی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے ان کی باتیں نہیں بلکہ ان کی بکواسیات ہیں اور اس کے ساتھ انہا اللہ بھی پڑا ہے اور آگے جا کے کہتا ہے فَسْمَوِ الٰہِ اس بات الشرکی اس بات عقیدت البریلویت یہ لوگ مشرق ہیں مشرقین کے عقیدے کا اس بات کرتے ہیں بریلویت کے عقیدے کا اس بات کرتے ہیں میرے بھائیو آپ حضرات اگر ان معاملات پہ دیکھیں تو ہمیں ایک بات سمجھ جاتی ہے کہ انہوں نے تبلیغی جماعت کے لیے کیا سے کیا بات کی کہ ان جس نے صفحہ نوبر تین سو آٹھ وَمَا عَرَبْتُ بِنَقْلِ الْوَاقِعَا یہ بہت بڑی ہلاکت ہے تبلیغی جماعت میں چلنا اس طرح کی باتیں کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیو آپ حضرات پہران ہوں گے انہوں نے ایسی زبان استعمال کیوں کی ہے کیا اس کو یہ نظر نہیں آتا تھا کہ اس نے حضور پاک علیہ السلام کی دعوت و تبلیغی کام کو پھیلانے والی تبلیغی جماعت کے متعلق اس طرح کی باتیں کی میرے بھائیو یہ تو ان کو اپنے بڑوں سے سبق ملا ہے اپنے بڑوں سے باتیں ملی ہیں میں آپ حضرات کی خدمت میں اقامت البرحان مولانا سجاد بخاری کی پیش کرنے لگا ہوں انہوں نے اپنے زمانے میں یہ ماماتیوں کے مولوی ہیں انہوں نے کیا سے کیا لکھا ہے آپ احران ہو جائیں یہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں صفحہ نمبر چوبیس کو اگر آپ دیکھیں اس نے صفحہ نمبر چوبیس پہ لکھا ہے میں آپ کے سامنے عبارت پڑھنے لگا ہوں کہتے ہیں مفتی عبدالشکور ترمزی تو ہم سے بات کرتا ہے تو جا اپنے پیر و مرشد اشرف علی تھانوی کی کتابوں کی اصلاح کرتا پھر اور اس میں تطہیر کر اور اشرف علی تھانوی کتابوں کو پاک کر کیونکہ اس نے اپنی کتاب میں ضعیف روایتیں بھی لکھی شاز روایتیں بھی لکھی منکر روایتیں بھی لکھی موضوع یعنی جوٹی حدیثیں بھی کتابوں میں لکھ دی ہیں بلا انکار و تنبیح لکھ دی ہیں بے سروپا حکایتیں بھی لکھ دی ہیں بے سند واقعات بھی لکھ دی ہیں گمراہ گرم کرامتیں بھی لکھ دی ہیں یہ حضرت تھانوی کے لیے ان کو زبان وہی سے ملی ہے اور یہ وہ کتاب ہے اگر اس کتاب کو مزید میں اپریشن کرتا جاؤں تو صفحہ باسٹھ اٹھا کے دیکھو یہ کہتے ہیں لوگو تم کہتے ہو حضور پاک کی نیند میں آنکھ سوتی تھی میں دلیلوں سے ثابت کرتا ہوں حضور کا نیند میں دل بھی سو جاتا تھا جس نے حضور پاک علیہ السلام کے دل کے سونے کی بات کر کے جو بہور امت سے الگ کٹا ہے آپ حیران ہو جاؤ حضرت شیخ علیہ زکریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تبلیغی جماعت پہ اس نے ایسی ایسی باتیں کی میرے بھائیو اگر میں آپ کے سامنے وہ باتیں نکل کروں آپ اس پہ حیران و پریشان ہو جائیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کیسا زبان اور کیسا معاملہ حضرت شیخ علیہ زکریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تبلیغی جماعت کے بارے میں نکل کیا ہے یہ میں آپ کی خدمت میں سفر عمر دو سو اٹھاون توفت الاشاعت پیش کرنے لگا ہوں اس نے اس سفر پہ کیسے کیانک کا میرے بھائیو آپ احیران ہو جاؤ یہ کہتا ہے فَمِنَ الْغُلُوِّ وَلْإِفْرَاطِ اَنَّهُمْ يُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ وَيُحَلِّلُونَتْ وَيُحَرِّمُونَ الْحَرَامَ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو حرام کہتے ہیں حرام کو حلال کہتے ہیں گویا تبلیغی جماعت والوں نے حلال کو حرام کیا حرام کو حلال کیا آگے جا کہتے ہیں فَلَا بُتَّلَلَا أَنَّتْرُكَهُمْ وَأَنَّخْلِيَهُمْ لوگو یاد رکھنا ہمیں ان سے جدہ بھی ہونا پڑے گا ان سے الگ بھی ہونا پڑے گا پھر کہتے ہیں ان کے حلال اور حرام کیا ہیں سفرہ نمہر دو سو امسوٹھ میں لکھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تبلیغی جماعت فرضِ عائن ہے حالانکہ یہ فرضِ کفایہ ہے تو فرضِ کفایہ کو فرضِ عائن کہنے والا یہ حلال اور حرام کا مبتقب ہو رہا ہے گویا جو چیز فرضِ کفایہ ہو فرضِ عائن جس نے کہا وہ حرام کا مبتقب ہو رہا ہے وہ حرام کا مبتقب ہو کے گویا کافر ہو رہا ہے تو پتا چلا جو حلال اور حرام کو حلال کو حرام حرام کو حلال کہے وہ کافر ہوا اس نے شیخ حضی زکریہ اور جماعت تبلیغ پر کفر کا فتوہ دیا ہے حالانکہ یہ اصول سے نواقفی کی بات ہے میرے بھائیو یاد رکھنا حضرت آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے گویا تبلیغی جماعت والا نے کہا کہ دعوت و تبلیغ کا کام فرض عین ہے یہ ایک رخ کا جواب ہے اگر جماعت کے اصول سے وقت فیت ہوتی مماتی یہ قویت راز نہ کرتا جماعت تبلیغ کے کام کے دو رخ ہیں ایک اپنی اصلاح ایک غیروں کی اصلاح اپنی اصلاح کرنا یہ فرض عین ہے غیر کی اصلاح کرنا فرض کفایہ ہے اگر جماعت تبلیغ والے ساتھیوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ فرض عین ہے تو فرض عین کہہ کر انہوں نے کونسا نقصان یا کونسا دین کے معاملے میں خرابی پیدا کر دی ہے کہ اُن پر کفر کے فتوے لگنا شروع ہو گئے ہیں اگر اس کا معنی یہ ہے جو چیز فرض عین ہو اسے فرض کفایہ کا ہو یا جو چیز فرض کفایہ ہو اسے فرض عین کا ہو یہ بات اگر کفر بنتی ہے عبدالوکیل صاحب اور اس پر دسوت کرنے والے مولوی طیب صاحب میں ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں یہ آپ کی کتاب توفت الاشاعت ہے اسی توفت الاشاعت میں جہاں تم نے شیخ العدیس پر کفر کا فتوہ دیا دبے لفظوں میں کفر کا فتوہ وہ خود اکابر پر فتوہ آ گیا ہے یہ صفحہ نمبر ایک سو نو پہ تم نے خود ہی لکھا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے کہ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں فرض عین کسے کہتے ہیں کہتے ہیں درجہ تو وجود بالعمر بالمعروف ون نئی عن المنکر وعمر بالمعروف کرنا اور نئی عن المنکر کرنا یہ قام سے فرض ہے یہ فرض کفایہ ہے یہ فرض عین ہے اس کے متعلق یہی مولوی واضح طور پہ لکھتا ہے کہ لوگوں یاد رکھو اس میں امت کے اختلاف ہے کچھ علماء امت یہ کہتے ہیں فرض عین ہے کچھ کہتے ہیں فرض کفایہ ہے صفحہ نمبر ایک سو چودہ پہ اس نے نام گنوائے ہیں امام ابن کثیر امام زجاج امام ابن حضم امام محمد عبدہو امام رشید رزا محمد ابو زہرہ یہ لوگ کہتے ہیں فرض کفایہ ہے اور باقی لوگ کہتے ہیں یہ فرض عین ہے تو پتہ چلا فرض عین کو فرض کفایہ فرض کفایہ کو فرض عین کہنے والا کافر ہے تو مماتیوں تم نے گویا دبے لفظوں میں ابن کثیر کو بھی کافر کہا زجاج کو بھی کافر کہا ابن حضم اور وغیرہ وغیرہ اکابر کو بھی کافر کہا جو فتوہ وہاں لگانا تھا وہ یہاں لگا دیا تو ایک بات سمجھ آئی کہ حضرت شیخ علیہ زکریہ پہ جو اطراب تم نے کرنا تھا وہ اطراب تمہارے اوپر آ لگا ہے وہاں پر نہیں لگا میرے بھائیوں ایک بات اور بھی یاد رکھنا اللہ بھنا کرے تبلیہ کی جماعت والوں کو جنہوں نے اس فتنے کفر جس نے اس فتنے فسد کو اور اس فتنے کو سمجھا اور امت کو سمجھایا ہے رائیونٹ کے امام حضرت مولانا جمیل صاحب نے جو فتوہ دیا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ آلِ بدت ہیں آلِ سنت نہیں ہیں آپ کو فتوہ سن لیں میں محمد جمیل رائیونٹ سے اہلاً و سہلاً اہلاً و سہلاً ماشاءاللہ کیسے مزاج شریف حضرت الحمدللہ آپ مفتی صاحب خیریت سے ہو اللہ حیثان الحمدللہ اللہ تعالی میرے پاس تقریباً چالیس آدمی سرگودہ سے آئے بیٹھے ہیں ایک امام کے بارے میں اچھا اللہ خیر کرے وہ امام کا عقیدہ جو مماتیوں کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہے اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ یہ میرے پاس اب سارے بیٹھے ہیں وہ امام بھی بیٹھا ہے مقتدیوں کو کیا حکم ہے بس یہ ہے کہ جن کو امام کے دکھنے اتانے کا اختیار ہے ان کی نماز اس کے پیچھے مقروض تحریمی ہوگی یہ اہلِ بدت میں سے ہیں یہ اہلِ بدت میں سے ہے نماز مقروض تحریمی ہوگی یہ فرماریہ اور واجب الععادہ ہوگی جن لوگوں کو امام کے رکھنے اتانے کا اختیار ہے اور جن لوگوں کو اچھا امام مل سکتا ہے متعدد سنت صحیح العقیدہ ان کی نماز بھی اس کے پیچھے مقروض تحریمی ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ فتوہ بھی دیکھ لیں کہ اس فتوے میں انہوں نے واضح طور پر لکھ دیا ہے ان کے مفتیان نے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی میں آخر میں بطور خلاصہ بات کرنے لگا ہوں حوالے تفصیلی ہیں انہوں نے جماعت کے بارے میں کیا سے کیا نظریہ رکھا کیا سے کیا باتیں کی ہیں آمد صحیح چطروری انہی کا مولوی ہے آپ اس کا کلپ سن لیں کہتے ہیں بڑے بڑے شیخ الحدیث کافر ہیں یہ حضرت شیخ الحدیث زکریہ شیخ الحدیث اس پر چوٹ کرتے ہوئے اتنے وہاں سے وہاں تک کفر کا فتوہ دیا میرے بھائیو یاد رکھنا میں تو دعا کرتا ہوں اللہ امت کا اتحاد دے امت کو جوڑے توڑ سے بچائے ہمیں نیک اور ایک بنائے لیکن جو لوگ ہماری اپنی صفوں میں گھس کے ہمارے علماء کے خلاف ایسی باتیں کر کے اور اس طرح چل کے لوگوں کا ذہن بناتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے حضرات کو سوچنا چاہیے اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیمہ تا فرمائے اکاور کے ساتھ چلنے کی توفیقہ تا فرمائے گستاخر سے محفوظ فرمائے وآخر داوالا الحمدللہ رب العالمين